دھنت کے بعد ایک خوشلحان آواز اس کی سماتوں میں اتر رہی تھی اس نے آنکھی کھول دی ملیہا بیٹے اٹھ جاؤ نماز ادا کر لو بابا جان کا مشفق چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے دپٹہ درست کیا اور کمبل ہٹاتی اٹھ گئی وہ قرآن پاک لینے کے لیے سٹڈی میں چلے گئے جب وہ واپس آئے تو سہن میں لگی ٹوٹی کے سامنے بیٹھی وہ کسی امیق سوچ میں منہمک نظر آ رہی تھی وہ حیران ہوئے ملیہا کیا بات ہے کچھ نہیں بابا میں وضو کرنے لگی تھی اس نے کہتے ہوئے آستین فولٹ کرنا شروع کر دی فریحہ اور ماہم کو بھی جگہ دینا وہ ہدایت کرتے اپنے کمرے میں چلے کے اس نے وضو کرنے کے بعد تولیا اٹھایا جب نظر سٹڈی کے کھلے دروازے سے ہوتی ہوئی دیوار پر ٹنگے کیلینڈر پر پڑی اس کا ہاتھ ایک لمحے کو وہیں تھم گیا یکم دسمبر وہ زیر لب بڑھ بڑھائی دھیر سارا دعا دل میں جمع ہونے لگا اس نے بمشکل آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو بہنے سے رکا بہت برا کیا تم نماز احمد بہت برا سارے عالم میں میری ذات کا تماشا بنا دیا بھیگی پلکوں کو رگڑتے ہوئے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی مگر یہ کسوئی کہاں تھی جیسے تیسے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے تو کتنے گرم آسوں چپ چاپ پلکوں کی بار توڑ کر بہتے چلے گئے ساری دعائیں رستہ بھول گئیں اللہ تو جانتا ہے یہ شخص میرے دل کا روک بن گیا ہے یہ مجھے جینے دیکھا نہ مرنے تو جانتا ہے میرے دل کا حال صرف تو سمجھ سکتا ہے میں اسے کیسے مانگوں تجھ سے کیوں کر حاصل کروں اسے وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی جب ماہم کا ہاتھ اس کے کندے پٹہر گیا کیوں روتی ہیں آپ بس کیجئے خدارہ سکون تو پہلے ہی لٹ گیا ہے مات صاحب کی بدولت آپ کو یوں امتحان آپ تو یوں امتحان میں نہ ڈالیں وہ تلکی سے کہتی مڑ گئی اسے کچھ اور شدت سے رونا آیا کیا ہو گیا ہے آپ بیسٹ ٹھیک ہو جائے گا فریہ نے اسے تسلی دی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا فریق کچھ بھی نہیں وہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی فریہ نے نہائی دکھ سے اسے جاتے دیکھا وہ صرف بڑی بہن نہیں تھی عزیز بہن بھی تھی اس کے دکھ پر دل تڑپ رہا تھا مگر کچھ کرنے سے کاثر تھی آج صرف ماز احمد کی بدولت ان کی فیملی ایک بند گلی میں تھی جس کے آگے کوئی راستہ نہیں تھا اور باپسی نامنکی تھی ورنہ آج سے چھ ماہ پہلے وہ بہت خوش رہتے تھے ہر حال میں شکر خدا کرتے کنات پسند لوگ جنہیں خوش رہنے کے لیے دیر ساری وجوہات کی ضرورت نہیں ہوتی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی تلاش کرتے ہیں خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اب گلی بنتی اور ایک بڑا سا سوالیا نشان سب کے سامنے تھا جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا تھا ملیہ نے چائے کپوں میں جالی اور امی اور اببا جان کے کمرے کی طرف چل دی چائے لے لیں امی جان اس نے سر جھکائے تصویح میں مشکول ماں کو بکارا انہوں نے خموشی سے کب تھام لیا بابا جان نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد جوز دان میں لپیٹ کر اسے رکھ دیا اس نے تھام کر سینے سے لگا لیا اور خموشی سے واپسی کے لیے مر گئی وہ سب ایسے تو نہیں تھے جیسے اب ہو گئے تھے ایک دوسرے سے نظریں چوراتے پریشان حال خموش ہر وقت گر میں ایک وحشتناک خموشی چھائی رہتی ملیہا اکتا دل رونے لگا میرے اتنے پیاروں کو تم نے کیسے ایک دوسرے کی نظروں سے چور بنا دیا ہے ماز احمد وہ آسو پیتی کچن میں آگئی اسے ہر طرف پہلی خموشی سے وحشت ہو رہی تھی اسے چھ ماہ پہلے کا منظر یاد آیا کیسے ہر وقت گر میں فری اور عباس نے ادھم مچایا ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے یہ دوسری بات ہی کہ ہر دوسرے منٹ وہ جگڑ رہے ہوتے تھے مہم بہت کھاموش موڈی اور کسی حد تک تلک مزاج تھی پکول عباس ماز بھائی کی چمچی تھی صبح کا آگاز اس کے گھر طوفان کی نبید لے کر آتا تھا حل چل ادھم شور شرابہ سب سے زیادہ آفت عباس نے مچائی ہوتی تھی این وقت پر اس کی ہر چیز گم ہو جاتی تھی اسے اپنی ہر چیز ادھر ادھر پھینکنے کی عادت تھی اور اگلی صبح اس کی تلاش میں پورا گھر پلٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا تھا اوپر والے پورشن میں چچا جان کی فیملی آباد تھی جن کے چار ممبر تھے چچا چچی ماز عباس تین کمروں میں سے ایک چچا اور چچی جان کا بیٹروم تھا اور دوسرا ماز اور عباس کا مشترکہ بیٹروم جبکہ تیسرے کو جوائنگ روم کی شکل دے دی گئی تھی کچن موجود تو تھا لیکن استعمال نہ ہونے کے برابر تھا عباس کو لیٹ نائٹ پڑھنے کی عادت تھی اور ماز کو مکمل اندھیرے میں سونے کی اسی وجہ سے عباس نے خموشی سے ایک دن یہ سوچ کر کہ بھائی تنگ پڑھتا ہوگا اپنی کتابیں اور کمپیوٹر سسٹم سمیٹا اور ڈرائنگ روم کا ایک کونہ سنبھال لیا وہ بی ایسی کر رہا تھا اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی منفرد سا تھا فلور کشنز پر اپنی کتابیں نوٹس جرنلز اور دیروں لکھے ان لکھے کاغذات بکھرائے موسم کے مناسبت کے مطابق مشروبات جیسے گرمیوں میں مینگو یا سٹرابری شیک اور سردیوں میں کافی کا فلاسک رکھے رکھتا اس کی نیند بھی بڑی کچھی تھی جہاں نیند آئی وہیں پین بند کیا ہر چیز بکھری چھوڑ کر کمبل لپیٹا اور سوفے پر دراز ہو گئے نورین چچی اسے جگہ نے آتی تو چیزوں سے بچ پچا کر اس تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ایک دن انہوں نے گلتی سے اس کی چیزیں سمیٹ دیں رات وہ کوئی اسائنمنٹ بنا کے سویا تھا اور حسبے ممول تمام پیپرز وہیں بکھرے ہوئے تھے جب اس نے این وقت پر اسائنمنٹ ڈھونڈا تو تمام کاغذات کو مکس اپ پایا اس کا پارا چڑ گیا پھر تو اس نے وہ ہنگامہ مچایا کہ الامان و الحفیظ نورین چچی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اسے جگانے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا اس کے بعد سے وہ الام لگا کر سوتا تھا صبح اٹھتے ہی پہلے بکھری چیزیں سمیٹ تا پھر کوئی دوسرا کام کالیج کے لئے تیار ہوتے ہوئے سب سے زیادہ مسئلہ اسے موزوں کی گمشدگی کا بنتا سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چلانا اس کا روز کا ممول تھا اور اب ملیہاں نے خموشی سے سیڑھیاں اترتے ابباس کو دیکھا وہ ناشتہ کیے بغیر بائیک سٹارٹ کرنے لگا ورنہ کچھ عرصہ پہلے ناشتے پر اس کی فرمائشیں اور ملیہاں کا جنجلانا مثلا آج مجھے ٹرائفل کھانا ہے آلو کا پراتا چاہیے ملیہاں کو اسے ہزار منتوں کے بعد منا کر ناشتہ کھلانا پڑتا ناشتہ کرتے ہوئے فری سے نوک جونک اس کا محبوب مشکلہ تھا اور اب بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی پینٹ تھوڑی سی اٹھ گئی تھی ملیہاں نے دیکھا اس کے پیر موزوں کے بغیر تھے اس نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا فرید چادر لے کر آ گئی وہ اور ابباس اکٹھے کوالج جایا کرتے تھے ناشتہ نہیں کرنا فرید نے حیرانی سے پوچھا نہیں اس نے سر جھکائے ہوئے کہا اور بائیک دروازے سے باہر نکال لی مہم بھی سکول جا چکی تھی اس نے بابا جان اور چاچو کو ناشتہ دیا اور خود چائے کا پانی دوبارہ سے رکھ دیا مہم کا ناشتہ وہ کیسے بھول سکتی تھی اسے پتہ تھا نو بجے وہ اٹھتا ہے سب سے پہلے ایک طویل بات لیتا ہے پھر ڈریس سلیکٹ ہوتا ہے پھر ناشتہ اور پھر دس بجے کے قریب اسے بینک کے لیے نکلنا ہوتا تھا سب سے آخر میں مہم کو ناشتہ دینا ہوتا تھا اسی لیے وہ تسلی سے اس کے لیے پراتھا بناتی آملیٹ بنانے کے بعد رات کا سالن گرم کرتی اور تازہ چائے بنانے کے بعد ٹری تیار کرتی پھر دھیمیں دھیمیں سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کے کمرے میں چلی آتی وہ عام طور پر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا ہوتا تھا دروازہ کھلے کی آواز پر وہ نظر اٹھاتا اور دوسرے ہی لمحے پھر مصروف ہو جاتا اور وہ ایک اٹھی نظر ملیہاں کا دل تہہو بالا کر جاتی وہ کہکشاؤں پر چلتی ٹریل یہ آگے آتی اور ٹیبل پر دھرنے کے بعد یک حرفی جملہ بولتی ناشتہ پھر کمرے کے ساتھ مصروف ہو جاتی جب تک وہ ناشتہ کرتا وہ کمرہ سمیٹ چکی ہوتی ہوتا ہی کتنا تھا ایک پراتے میں سے آدھا پلیٹ میں موجود ہوتا اسی تناسب سے آملیٹ بھی اور بتا چائے کا کب خالی ہوتا تھا وہ ناشتہ کرنے کے بعد فارق ہوتا تو فائل کور اٹھاتا دروازے تک جاتا پھر رکھ کر یک لبسی حرف اس کے لبوں سے ادا ہوتا خدا حافظ اور ملیہا کو لگتا جیسے اس کی ساری تھکن اڑنچوں ہو گئی ہو وہ وہیں بیٹھ جاتی بچہ ہوا ناشتہ کرتی اور پھر اپا والے پورشن کی صفائی سترائی میں مگن ہو جاتی وہاں سے فارق ہونے کے بعد نچلے پورشن میں مصروف ہو جاتی تب تک امی جان اور نورین چچی دوبہر کے کھانے کے لئے سب سے بنانا شروع کر دیتی اور اب اس نے بے حیثی سے کھولتے پانی کو دیکھا اور برنر آف کرنے کے بعد کمرے میں آ گئی کمرے میں ہر طرف فری اور مہام کی چیزیں بکھری ہوئی تھی اس نے ہر چیز ویسے ہی رہنے دی اور خود کمبل تان کر دراز ہو گئی اس کے سر میں شدید دردو رہا تھا وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ صرف گہری نیند سونا چاہتی تھی اور حیرت انگیز طور پر اسے نیند آ بھی گئی کچھ در بعد وہ گہری نیند میں گم ہو گئی تھی دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے لگے سفید وال کلوک پہ گئی وہ نے چار وہ جھٹکے سے اٹھی سامنے ہی مہام کتابیں اور کپیاں بکھرائے میٹس کر رہی تھی کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں تھا گوڈ آفٹرنون آپی مہام نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا فری کہا ہے اس نے سوئے سوئے لہچے میں سوال کیا مہام ایک پر پھر مصروف ہو گئی کھانا کس نے بنایا اس نے اگلا سوال کیا امی جان نے اچھا وہ کہتی ہوئی اٹھ گئی ہر چیز ٹھکانے پر تھی یقینا فری نے آ کر سب کیا تھا اسے چمکتا گھر پچتاوے کے کاشکار کر گیا کیونکہ جانتی تھی یقینا فری تھکی ہوئی ہوگی اور تکان کے بوجود یہ سب کام کرتے اسے کتنی کوفت ہوئی ہوگی وہ باہر آئی تو فری آئینے کے آگے بال سلجاتی نظر آئی وہ ملیہا کو دیکھ کر مسکرائی فری سوری مگر آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا وہ افسوس سے بولی اٹس اوکے آپی روز آپ ہی تو کرتی ہیں وہ بالوں کو کیچر لگا کر بولی اب جائیں کھانا کھالیں اور اس گدھے کو بھی کھلائیں اتنا مو پھولا ہوا ہے اس کا فری نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا پھر مسکرائی اس کا اشارہ یقیناً ابباس کی طرف تھا ملیہا کچھن کی طرف مڑ گئی کچھ دیر بعد وہ ٹری تیار کر کے اوپر شلی آئی وہ سوفے پر اوندھا لیٹا ہوا تھا ابباس کھانا کھالو مجھے بھوپ نہیں پاگل مت بنو کھانے سے کیا نراز کی میں تو کچھ سے نراز ہوں کس بات پر ملیہا نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا وہ اٹھ بیٹھا کھفا کھفا سا آپی آپ کو کوئی فکر نہیں کس بات کی اگلے اتوار کو یعنی کہ نو نومبر کو محترمہ ملیہا کی یعنی آپ کی محترم ماز احمد کے ساتھ رخ ستی ہے وہ پھٹ پڑا تو کیا کروں وہ سکون سے بلی مجھے بھائی کی خموشی سے ڈر لگ رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ خموشی توفاند کا پیش کھیما ہے وہ فکر مندی سے بولا فکر مندی چھوڑ دو ابباس میں کل بھی ان کی منکوہاں تھی آج بھی ہوں میرا کھونٹا مضبوط ہے اور ماز کے لیے اس کے سوا کیا کہوں وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا پس یہی بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی یہ مجھے بھولے کہ شادی خانہ آبادی پر فارعہ صاحبہ بھی آ رہی ہیں اس نے یاد دلایا وہ زخمی حسی حس دی میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں آپ کو اس سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا وہ سکت حیران ہوا کیسا خطرہ میں ایک خموش تماشائی ہوں ابباز جو صرف تماشا دیکھتا ہے اس سے اس کی رائے کوئی نہیں لیتا اور تمہارے بھائی صاحب زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں یہی نہ کہ این رخصتی کے وقت انکار کر دیں تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں وہ خود عذیتی سے بھولی وہ اس کی انتہا پسندی پر دنگ رہ گیا اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب فارعہ نامی آفت کا نزول رشتے میں ان کی پکپو ذات تھی اس نے آتے ہی گویا جادو کی چھوڑی گمان دی تھی اس نے ماز احمد کو سر تاپا بدل دیا تھا یوں تو ماز احمد بڑا کم گو اور موٹی تھا کم بولنا اور کم ہسنا شاید اس کے زندگی کے منشور میں شامل تھا ابباز کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے ضرورت سے زیادہ بات چیت کی ہو فارعہ نے آتے ہی فوکس کیا تھا کہ اس گھر میں دو نفوس سب سے زیادہ احمیت کی حامل تھے ماز احمد ملیحہ احمد سب سے زیادہ احمیت ماز احمد کی دھی اگرچہ فارعہ نے کبھی اسے باقی سب کے ساتھ بیٹھ کر ہستے بولتے نہیں دیکھا تھا مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے ارد گد رہنے والوں کے دل میں پیوست ہوتے ہیں ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے بگیر کسی وجہ کے دوسرے نمبر پر ملیحہ تھی اور فارعہ کو لگا اس کا نام ملیحہ کی بجائے مدر ٹریسا مدر ٹریسا ہونا چاہیے تھا اسے اپنے گھر سے مطلق ہر فرد کی فکر ہوتی تھی صبح سے لے کر شام تک فارعہ نے اسے کسی مشین کی طرح مصروف دیکھا اگرچہ فارعہ کے سامنے ملیحہ کی شخصیت بہت دبی ہوئی لگتی تھی مگر اسے کبھی اپنا خیال رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا اس کے نزدیک محبت صرف یہ تھی کہ اپنوں کا خیال رکھنا ان کی پسند نا پسند یاد رکھنا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا دھیان رکھنا ہی محبت تھی فارعہ نے اسے بے تہاشا مصروف دیکھا تھا اسے چند دن پوزیشن لینے میں لگے اور پھر اس نے اپنی ساری توجہ ماز احمد کی طرف مرکوز کر دی تھی اور پھر تو گویا موجزہ ہو گیا وہ ماز احمد جس کے پاس وقت کی بے تہاشا کمی تھی ہر وقت فارعہ کو کمپنی دینے کے لیے تیار رہتا پکنک سپورٹس وزٹ کیے جاتے جن میں کے ایف سی تو کبھی جوائی لینڈ کبھی مکڈانلڈ تو کبھی پتہ نہیں کیا شامل ہوتا ملیہاں کو ہمیشہ سے باہر گھومنے پیٹنے سے الیرچی تھی اسے لیے وہ مازرد کر لیتی اور یوں فارعہ کو خود بخود اپنی اہمیت بنانے کا موقع مل گیا وہ بات بات پر بلند کہہ کہے لگانے والی ایک بے حد باتونی اور بولٹ لڑکی تھی جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بہ خوبی جانتی تھی اس سے ماز کی دن بدن بڑھتی انڈسٹانڈنگ سب کی نظروں میں کھٹکنے لگی سب کو لگنے لگا کہ شاید وہ اس میں انوالب ہو رہا تھا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود فارعہ تھی جس کی ہر بات ماز سے شروع ہو کر ماز پر ہی ختم ہو جاتی یہ صورتحال سب کے لئے نہایت تکلیف دیتی گھر میں ماز اور ملیہ کی رکستی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور اس پر یہ نیا تماشا کسی کے لئے بھی قابل قبول نہ تھا گریلو محول بڑا عجیب سا ہو رہا تھا ہر فرد کھچا کھچا سا رہتا ایسے میں فارعہ کے کہہ کہے اور بھی عذیتناک لگتے ایک رات ملیہ اور فارعہ کچن میں چائی پی رہی تھی سب کمروں میں جا چکے تھے ماز بھی ابھی تک نہ آیا تھا ملیہ تو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی جبکہ دوسری طرف فارعہ بھی اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی اسی اصنا میں دور بیل ہوئی ملیہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا جبکہ فارعہ کیچن کے دروازے کے پاس رک گئی وہ بائیک اندر لے آیا سہن میں لگے انرجی سیور کی روشنے میں ماز کے ماتے پر بندی پٹی نمائی تھی ملیہ کی چیز نکل گئی یہ کیا ہوا ہے وہ انسو نہیں کر کے بائیک سٹان پر لگانے لگا چھوٹا سا ایکسیجنٹ ہو گیا تھا چھوٹا سا ایکسیجنٹ وہ بادکت بولی کئی آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے ماز نے اس کے شانے کو تپ تپ آیا ملیہ میں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا مجھے وہ بے اکتیار اس کے شانے سے لگ گئی بلکل چھیک نہیں آپ کوئی خیال نہیں اپنا وہ سی سکنے لگی ماز نے اس کے گرد بازو پہلا کر اسے تسلی دی کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی جب فاریہ نے اسے بکارا لاؤ ملیہ میں لے جاتی ہوں ملیہ نے قدر چونک کر اسے دیکھا اس کے لہجے میں محسوس کن تبدیلی تھی فاریہ دودھ لے کر اوپر چلی گئی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹا اور فاریہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ اس وقت اس کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا یہ دودھ اس نے دودھ کا گلاس اس کے طرف بڑھایا ماس نے گلاس تھام لیا تمہاری کزن تو بہت بولٹ ہے ماس اس کے لہجے میں تلکی کے ساتھ تنس کی آمیزش تھی وہ چونکہ پھر بات کی تہہ تک پہنچ گیا تو مگر تم تو مجھے ہر وقت اس کی مثالیں دیتے رہتے تھے وہ کھل کے لاکر ہسا اگر ملیہ اسے اس وقت دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی وہ حق رکھتی ہے وہ دلکشی سے مسکر آیا فاریہ کو جھٹکا لگا کیا مطلب یہ کیسا مزاک ہے یہ مزاک نہیں یہ سچ ہے تم نے مجھے دھوکا دیا وہ صدمے سے چور آواز میں بولی وہ الجا کیسا دھوکا میں یہ سمجھتی رہی کہ تم میرے ساتھ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تم پاگل ہو فاریہ وہ چیک پڑا میرے کس انداز سے لگا تمہیں ملیہ میری بیوی ہے میں تو صرف اس کے لیے یہ سب کٹا رہا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو یہ نہ سوچو کہ اتنی دور سے آئی کزن کو کسی نے کمپنی نہیں دی صرف مروت کی وجہ سے اور تم اتنا گل سمجھا مجھے مجھے ایک گیر فطری تعلق کس طرح سے گوارہ ہو سکتا ہے وہ حکارت سے بولا مگر مجھے یہی لگا تمہارے انداز ماں نے اس کی بات کار دی you just shut up میں نے تم سے کسی قسم کے اہدو پر مان نہیں کیے اور میرے کس انداز سے لگا تمہیں کہ میں تمہیں یہاں سے تمہیں یہاں سے بڑے ہونے کی ضرورت ہے فاریہ علی اس نے اس کے دماغ کی طرف اشارہ کیا اس نے قطیت سے بولتے ہوئے اسے باہر کا راستہ دکھایا you may go now وہ سرک چیرے کے ساتھ باہر نکل گئی اگلے دن وہ واپس چلی گئی اس کے جانے کے ساتھ ہی خوشی اور شور شرابہ بھی ختم ہو گیا ہر فرد دوسرے سے نظریں چھوڑاتا نظر آتا ماں پہلے کی نسبت زیادہ خموش ہو گیا تھا اس کی خموشی کی وجہ فاریہ کی روانگی کو محمول کیا گیا سب کو عجیب سے وہم ستانے لگے اور انہی دنوں رخصتی کی ڈیٹ تیہ کرتی گئی اس سارے قصے میں اگر کوئی سب سے مظلوم ہستی تھی وہ یقیناً ملیحہ تھی جو کہ ایک عالم برزخ میں تھی ماں احمد سے اس کی محبت گیر مشروط تھی اگرچہ ان کے نکاح کو چار سال بیٹھ چکے تھے مگر وہ جب چاہتی بے دڑک اس کے کمرے میں چلی جاتی اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ماں کے ساتھ تنہا ہے البتہ اس دن وہ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے شرمندہ تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات ماں اور فارعہ کے درمیان ایسی کون سی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اگلے دن ہی واپس شلی گئی اسے مکمل یقین تھا کہ ماں فارعہ کے ساتھ انوالب ہے لیکن چونکہ وہ بقاوت کی جورت نہیں رکھتا اس لئے مجبوراً اسے اپنا رہا ہے وہ اس سوچ پر اتنی بل یقین تھی کہ یہ خیال اسے مار ڈالنے کے لئے کافی تھا کہ وہ ماں کے لئے ناپسندیدہ ہے انہی روتے دھوتے اور بیزار کن دینوں میں شادی کا دن آن پہنچا وہ دلن بند کر گزب دھا رہی تھی تو ماں احمد بیت سیاہ لینر سوٹ میں بہت ہینسم لگ رہا تھا ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کے اختتام پر اور دیروں دھیر رسموں کے بعد وہ بہت کبسوٹی سے سجے ماں احمد کے کمرے میں موجود تھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فارعہ شادی پر نہیں آئی تھی مجھانے کب تک سوچوں کے لا مت نہیں جنگل میں چک پھیڑیاں کھاتی رہتی جب ماں احمد نے اسے اس کے خیالوں سے نکالا آپ بلکل پریشان مت ہو ماں بھائی کا موٹ بہت اچھا ہے اور وہ خوش پہ دکھائی دے رہے ہیں ابھی تو سب کزنز کے نرگے میں ہیں تھوڑے انتظار کے بعد آ جائیں گے آپ ایزی ہو کے بیٹھیں وہ تسلی دلاسہ دے کر چلی گئی اور اب ملیہ دی اور اس کی لا یعنی سوچیں کاش کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کتنی عذیت میں ہوں کتنا تکلیف دے ہے یہ احساس کہ کوئی ہماری پوری زندگی ہو اور ہم اس کی زندگی میں کہیں بھی نہ ہوں کاش ماز آپ کو یوں جبری طور پر خوش نہ ہونا پڑتا میں جانتی ہوں میں آپ کے لئے مجبوری کا سودا ہوں گلے پڑا وہ ڈھول جسے آپ کو ہر صورت بجانا پڑے گا وہ سوچ رہی تھی اور پاگل ہو رہی تھی جانے کب تک سوچتی رہتی اگر نیند اسے جکڑ نہ لیتی دوسری طرف وہ ایسا فسا تھا کہ نکلنے کے چانس ہی نہ دے دیکھو ماز آج تو دوستوں کا دن ہے عاصف نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے کہا بلکل کیوں نہیں وہ بے چینی اندر دبا کر مسکر آیا وہ اسے بلکل معاف کرنے پر تیار نہ تھے کیونکہ وقال ان کے اتنا گنہ کھاموش اور کھاندان کا ہیرو پہنی بار ان کے ہتے چڑھا تھا تو کیوں نہ گن گن کر بدنے لیے جائیں ماز نے دس دیدہ نظروں سے وال کلوگ دیکھا سوئی ایک کا ہنسہ اگور کر چکی تھی چلو بھئی کوئی گانا بانا سناو عاصف نے عرباز کو اشارہ کیا اور فوراں شروع ہو گیا اسی وقت آیا جان چھے لے آئے عرباز کا مو فوراں بند ہوا بھئی بچوں رات کافی ہو گئی ہے سونے کا ارادہ نہیں ماز نے دلیں دل میں نارا مارا جیئے تایا جان وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا بیٹ پر وہ بڑے سکون سے مہوے اس طرح تھی وہ چند لمحے گھڑا اسے دیکھتا رہا پھر اس کے نشتیک پیچ گیا اس کا ہاتھ تھاما اور دیرے سے چوڑیاں بجائیں اس کی آنکھیں فوراں کھل گئیں اسے جاگتے پا کر وہ ہلکے سے مسکر آیا بہت پیاری لگ رہی ہو وہ کونیوں کے بل اٹھ گئی ماز کی تمام توجہ اس کی طرف تھی اور ملیہ اس کی تمام جان ماز کے ہاتھ میں دبے ہاتھ میں سمج آئی تھی اچانک بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی ٹپا ٹپ بارش برسنے لگی ایک بارش باہر برس رہی تھی تھنڈی سرد اور بے رہم اور ایک اندر برس رہی تھی مہربان نرم اور پرہتت اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی نہ جگوں ملیہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی اگلی صبح کا رنگ بہت کبصورت اور دل پر ایک تھا ماز ابھی تک سو رہا تھا ملیہ نے نظریں اس پر جمع دی پھر اس کے لبوں پر ایک تکلیف تھے مسکرات آگئی مروت نبھانا تو کوئی آپ سے سیکھے ماز بہت کبصورتی سے نبھایا ہے آپ نے اس جبری تعلق کو وہ بہت کنوتی ہو رہی تھی اسی وقت دروازہ بچتے لگا ملیہ نے ایک نظر سوئے ہوئے ماس کو دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا کلی دروازے سے ایک جم گفیر اندر آ گیا ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولنے لگا آوازیں کہہ کہے نت نئی بولیاں یہ ممکن نہیں نہ تھا کہ وہ سویا رہتا اس کے اٹھتے ہی سب اسے گھیر کے بیٹھ گئے پھر تو وہ ہنگامہ مچا کہ کان بڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی فریمے کی تقریب چونکہ شام کو تھی اسی لئے سب ریلاکس تھے ولیمے کی تقریب بخیر و آفیت نپٹ گئی اور اس کے بعد ایک روٹین لائف شروع ہو گئی فری کو میک اپ میں مہارت حاصل دی وہ اسے روز تیار کر دیتی اور ابباز واپسی پر گزرے لے آتا یوں ماس کے آنے تک وہ بہت کبسکتی سے تیار شدہ اسے ملتی اس روز بھی وہ لوٹا تو کمرے کے دروازے پر فری اور ابباز دربانوں کی طرح تائنات نظر آئے کھیریت وہ حیران ہوا جی بالکل ابباز نے مسکرہ کے کہا تو پھر یوں کھڑے ہونے کا مقصد وہ الجھا ہمیں نیک چاہیے فرید چہک کی بولی خدا کو ماننے لڑکی یہ کونسی قسط ہے وہ بھدکا میں آپ کی بیگم کو روز اتنا زبردست میک اپ کرتی ہوں اور میں آپ کی بیگم کو روز گجرے لا کر دیتا ہوں اچھا تو وہ تم دونوں کرتے ہو تو آپ کو کیا لگا ہمارے پیچھے کیا گجرے کا پودہ آیا ہے اب باز چمک کر بولا یا پھر آپ کی بیگم اتنی زبردست بیوٹیشن ہے فری نے فوراں تائد کی وہ بے بس ہوا چلو ملیہا سے پوچھ لیتے ہیں وہ انہیں لیے اندر آ گیا ملیہا بیٹ پر بیٹی ہوئی تھی روائل بلو کامدار سوٹ پر نفاست سے میک اپ کیے ہوئے وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی ہاں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو تم وہ ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتا بولا ہمیں نیک چاہیے وہ دونوں کورس میں بولے ملیہا سمجھ گئی نیک چاہیے یا خدمات کا معافضہ جو آپ سمجھ لیں اب باز ٹٹائی سے بولا لے بھئی بیگم صاحبہ انہیں تو فارق کریں ماز نے والٹ نکال کر اس کے طرف بڑھایا شش و پنچ کا وہ شکار ہو گئی یہ تو حال ہے بیچاری عورتوں کا اگر کبھی شوہر مہربان ہو جائیں تو انہیں یقین نہیں آتا فری نے اس کی حیرت دیکھ کر مزاک اڑایا وہ خفیب ہو گئی ایسی کوئی بات نہیں اس نے کہتے ہوئے والٹ کھولا اور انہیں پیسے دینی لگی جیو پیاری بھاوی خدا تمہیں خوش رکھے سکھی رکھے صدا سوہاکن رہو خدا تمہاری گو دھری اب باز کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بچتا رہتا اگر فری بروقت اسے کوہنی نہ مارتی کیا ہے وہ بلبلہ اٹھا کیا ایکسپورٹ فقیر کی طرح شروع ہو گئے ہو چلو اب فری نے اسے باہر دکیلا ان کے جانے کے بعد ماز اس کے سامنے آ بیٹھا ملیہا تمہیں تو پتا ہے نا ٹیالاکس کے معاملے میں بلکل انہاری ہوں شائری بھی نہیں کر سکتا مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو وہ دھیمے لہچے میں بولتا اسے عذیت میں مفتلا کر کیا ہے ادھر تو دیکھو اس نے مسکرا کر ملیہا کا چہرہ اپنی طرف پھیرا اور یہ کہ محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے تمہیں یہ زبان سمجھ آتی ہے نا وہ اس کے رکسان پر ہاتھ رکھے پوش شہدہ ملیہا کا دل خون ہونے لگا میں چائے لے کے آتی ہوں اس کا ہاتھ ہجاتی اچھ گئی وہ حیرام سا وہیں بیٹھا رہ گیا اور وہ اس مرہ کے کاموں میں مشکول تھی آج چھٹی کا دن تھا ماس گھر پر ہی تھا جبکہ ابباس دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا ملیہا نے یہ چائے کا کپوس کی نصیق رکھا اور واپس جانے لگی جب ماس نے اس کا ہاتھ تھام کے رکھا بیٹھو وہ خموشی سے بیٹھ گئی اور سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا ملیہا یار ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اور تمہارے کامی قدم نہیں ہو رہے نہیں کام تو کوئی نہیں ہے چلو تیار ہو جاؤ کہیں گھننے چلتے ہیں شام تو ہو گئی ہے رہنے دیں تو اچھا ہے نا شام ہو گئی ہے فورٹرس چلیں گے یا پھر جوائی لینڈ اور واپسی پر کے ایف سی اس نے اسرار کیا تو وہ بھی ہار مان کر اٹھ گئی اس کے جانے کے بعد سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا کیسی رڑکی ہے میرے مولا کسی بھی ترہا خوش نہیں ہوتی جتنا بھی پیار کروں کتنا بھی خوش رکھنے کی کوشش کرلوں کوئی اثر ہی نہیں ہر وقت بجی بجی سی رہتی ہے بات کیا ہے وہ سوچتے ہوئے علش رہا تھا جب کچھ سمجھ نہ آیا تو خود بھی اٹھ کر تیار ہونے چل دیا وہ شاور لے کر لوٹا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بن نظر آیا یعنی عباس آ چکا تھا وہ اسے بھی کہنے کے خیال سے آگے بڑھا جب ملیہ کی آواز نے اس کے قدم وہی روک دیئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب باس میں کیا کروں وہ روندی آواز میں بولی ماز بھائی تو بہت خوش ہے آپی اب آپ کو کیا پریشانی ہے اب باس کی الجی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں وہ خوش نہیں ہے وہ بلکل خوش نہیں ہے وہ صرف مجبور ہے میں جانتی ہوں وہ فاریہ کو پسند کرتے تھے وہ رونے لگی روکی رہی ہے اور فاریہ تو مازی کا کسہ بن چکی ہے بھول جائیں اسے میں چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ان کی دل میں ہے پاگل ہو گئی ہیں آپ کیا بھائی نے آپ سے کوئی بات کی ہے وہ جھلا گیا نہیں انہوں نے نہیں کی وہ اس کی بات کاٹ گیا کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے وہ مستریب ہوا رکھتے ہیں اور یہی چیز تو مجھے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ وہ خود پر جبر کر رہے ہیں یہ خیال مجھے پل پل مار رہا ہے کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں مجھے لگتا ہے آپ کو ایک پر بھائی سے بات کر لینے چاہیے ماز کا دماغ جیسے خلا میں مولک ہو چکا تھا اس کی پرداش کی حد ختم ہو گئی وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے میں آ گیا وہ ستائیس دسمبر کی بہت خنق اور سرد شام تھی مگر اسے لگا جیسے پورے وجود سے آگ کی لپیٹے نکل رہی ہوں ایک گلاس پانی پینے کے بعد وہ بلند آواز میں چل لیا ملیہ چند سیکنڈ بعد وہ اندر آ گئی جھکے سر کے ساتھ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وہ جانتا تھا چند لمحے وہ اسے تندو تیز نظروں سے گھورتا رہا پھر بے اکتیار آگے بڑھا کیا لگتا ہے تمہیں اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ کارے وہ دھیمے لہچے میں گھر رہا تمہیں لگتا ہے میں فاریہ کو بسند کرتا ہوں تمہیں لگتا ہے میں مجبوراً تم سے نبھا رہا ہوں تمہیں لگتا ہے وہ آج پھی میری زندگی میں ہے تمہیں لگتا ہے میں خود پہ جور کر رہا ہوں اور کیا کیا لگتا ہے تمہیں ایک بار ہی بتا دو اس کی حیرانی سے پھینلی کشادہ آنکھوں میں جھاگتے ہوئے وہ کتنی عذیت میں تھا ایسا کیسے سوچ لیا تم نے وہ بدتمیز اور بدتہذیب لڑکی جس کو دیکھنا تو دور جس کی میں بات کرنا پسند نہیں کرتا تم نے اسے میرے ساتھ وہ صرف میری قزن تھی میں نے تو کبھی تم پر ایک استحقاق کی نظر نہیں جالی حالانکہ تم میری مند کوہا رہی ہو چار سال اور تم نے میرے بارے میں اتنا غلط سوچ لیا اتنا گرہ ہوا سمجھ لیا مجھے وہ ٹوٹے ہوئے لہچے میں کہہ رہا تھا ملیہا کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے میں تو ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں ملیہا ہاں اظہار اب کرتا ہوں اور پہلے کبھی نہیں کیا اور تمہیں لگتا ہے میں جبری طور پر سب کرتا ہوں ماز میری بات سنیں وہ بے کراری سے بلی ماز نے اس کے شانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے کوئی بات نہیں سننی مجھے دور ہو جاؤ میری نظروں سے وہ رخ موڑ گیا ماز میں اس کے لئے کچھ کہنے کی خواہش میں پھٹ پھڑا کے رہ گئے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا رات وہ بہت دیر سے گھر لوٹا ملیہا اس کا انتظار کرتے کرتے آخر کار نید کی آگوش میں چلی گئی اور دوسری طرف وہ رات گیٹھن میں پھٹا رہا جس کا نتیجہ اگلے دن سامنے آیا تھا اسے تیز بخار نے آ لیا تھا چچا جان نے اسے جوب پر بھی نہیں جانے دیا تھا ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد دوائیاں لکھ کر دے گیا تھا ملیہا کیچن میں سوپ دیار کر رہی تھی کچھ دیر بعد وہ سوپ کا باؤل تھامے کمرے میں آ گئی یہ سوپ پی لیں وہ بہت حمد کر کے بولی تھی رکھ دو اس آبِ حیات کو کہیں پی لوں گا وہ تلکی سے کہہ کر مولہاف میں چھپا گیا ملیہا آنسو پیتی باہر آ گئی ملیہا ماز نے دوا لی چچی جان متفقر ہو کر پوچھ رہی تھی جی نہیں وہ سوپ ہی نہیں پی رہے ہاں بیماری میں بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے ہزار نکھروں کے بعد مانتا ہے جی میں پھر کوشش کرتی ہوں وہ واپس کمرے میں پلچ گئی ماز بس کر دیں ماف کر دیں مجھے وہ روحانسی ہو کے کہہ رہی تھی اچھا سوپ تو لے لیں وہ خموشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا سوپ پینے کے بعد اس نے دوائیاں لیں اور پھر سے بستر میں دوبک کر گافل ہو گیا اگلے دن اس کی طبیعت کافی بہتر تھی اس نے پورا دن ملیہا سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا اس سے اگلا دن بھی اسی طرح بیٹھ کیا وہ کچن میں لنچ بنا رہی تھی جب ابباس چلا آیا اپی کھانے میں کتنی دیر ہے بس تیار ہے وہ بھیگی آواز میں بولی کیا بات ہے آپ کچھ پریشان ہے وہ ٹھٹکا تھا نہیں تو اس نے نظریں چڑھائیں مجھ سے چھپائیں گی بتائیں بات کیا ہے وہ برا مان گیا وہ مجھ سے نراز ہے ابباس اور وہ اسے سب بتاتی چلی گئی وہ دنگ رہ گیا تھا کیا بات ہے آپ کی بڑے بڑے مار کے مار لیے ہیں آپ نے تو کل ہم نے آپ کے لیے سرپرائز پارٹی رگی ہے نیو یڑ کی خوشی میں مجھے نہیں پتہ منائے اپنے میاں کو کل مجھے آپ کے یہ بگڑے ہوئے چیخے نظر نہ آئیں وہ وارننگ دیتا چلا گیا اور وہ بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہ گئی موقع تو تب ملتا جب وہ اسے موقع دیتا اگلا دن بیٹ کیا وہ سہن میں تھی جب ابباس آیا یہاں نا صبح سے باہر فنکشن چل رہا ہے اور میوزک سسٹم فل ٹائم آن ہے اب میں نے اپنے درف سے ساری پرپوشنز کر لی ہیں لاسٹ والے روم میں بیٹی ہوں کھڑکیاں دروازے سب بند کر کے اور موبائل بہت اپنے قریب کر کے اب کوشش ہے کہ آپ تک باہر کی میوزک کی آواز کم ہی پہنچے گی کیونکہ بربس کل ٹائم نہیں ہے تو مجھے نوبل اب شروع کیا تو مجھے ابھی ہی کمپلیٹ کرنا ہے اس لئے بس اب گوھر صرف آپ نے میری آواز پر کرنا ہے پیچھے کی آوازوں کو اگنور کرنا ہے اب میں آگے سٹارٹ کر رہی ہوں میں بیکری پر جا رہا ہوں کیک لینے وہ اندر شلی آئی ماہز بڑی تسلی سے بیٹ پر بیٹھا اپنے آگے کچھ پیپرز رکھے لکھنے میں مصروف تھا وہ اس کی نزدیک آگئی ماہز میں اس نے بات شروع کی ہی تھی کہ وہ پیپرز ایک طرف پھینکتا اٹھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا ملیہا کا دل بھرانے لگا اور وہ بھی اٹھی اور چلتی ہوئی اس کی پشت پر آکھڑی ہوئی پھر اس نے سر اس کی پشت سے ٹکا دیا بس کریں نراز کی مجھ سے اور نہیں سہا جاتا میں مانتی ہوں اپنی گلتی اب بس کر دیں ماف کر دیں مجھے اس کے آنسوں بہنے لگے ماہز نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا رو کیوں نہیں ہو گسیلہ لہچہ مگر وہ ذرا بھی نہیں جری میں رو نہیں رہی میں تو آنکھیں ساف کر رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر دیکھ سکوں آپ مجھے پھر کسی دھن میں لپٹے ہوئے نظر نہ آئیں وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر بے اختیار اسے سینے میں بھیج لیا اگر پھر کچھ گلت سوچا تو تو مجھے موت آ جائے وہ شدت پسندی سے بولی پاگل نئے سال کا آگاز کیا روتے ہوئے کروگی ملیہ کے آنسوں فوراں بند ہوئے تھے مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہیں گے ماہز اس نے یقین دھیانی کروانی چاہیں ہاں ہمیشہ اسی طرح چاہوں گا ماہز نے اس کی پیشانی کو چھوما کبھی نراز تو نہیں ہوں گے نہیں اس نے اب کی بار اس کی ننی سی ناک کو چھوا اور باہر جانے کے لیے بھی نہیں کہیں گے کیوں بھائی ماہز کو فور نیت راز ہوا مجھے حجوم سے بحشت ہوتی ہے جیسے میری جان کی خوشی وہ مسکر آیا اسی وقت دھڑا دھڑ دروازہ بجا تھا بھائی آپی آ جائیں اب باز کی آواز تھی یہ کیوں ڈیسٹرپ کرنے آ گیا ہے وہ بد مزہ ہوا اور وہ ہستی ہوئی اس سے الگ ہوئی نیو یر نائٹ ہے پارٹی رکھی ہے انہوں نے اوہ اچھا تو نئے سال کے لیے آپ کی دعا کیا ہوگی بیگم صاحبہ وہ اس کا ہاں تھامے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا یہی کہ ہمیں ایک دوسرے کی محبت راست آ جائے وہ بہار آ گئے دائننگ روم کے سینٹرل ڈیبل پر بہت کبسورتی سیل آواز مات سیٹ کیے گئے تھے یہ کیا ہے وہ ہم چلائی فری تمہارے ٹیپ گیسٹ اتنے کھرا گھولیوں میں آئے ہیں ٹیپ گیسٹ جو ہیں اب باز مسکر آ کے بولا سب کل کھلا دیئے چلی جناب کے کٹیں فری نے چھوڑی ماس کو تمائی ماس نے چھوڑی ملیہ کے ہاتھ میں دی اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا سب کی مائنی خیز آوازوں اور سیٹیوں کے شور میں انہوں نے کیک کٹا وہ دل سے اپنے رب کا شکر گزار ہو گئی جس نے اس کی دعاوں کو شرفے قبولیت بکشا تھا آنے والے سال کا آگاز بہت کبسورتی سے ہوا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ سال اس کے لئے خوشیوں کا پیغام لے کے آئے گا اس نے مسکراتے ہوئے کیک کا پیس ماس کے مو پر مل دیا سو میرے ازیز لیسنر اس نے اس کے لئے کے لئے اپنے بہت کیا لکھئے گا نکتا منام کے ساتھ اللہ حافظ اور دونت فرگت تو سبسکر بھی میرے کیا لئے کیا لئے کیا لئے کیا لئے اور سوالی کیا لئے کیا لئے کیا لئے کیا لئے کیا لئے اللہ حافظ